پوری دنیا جناب دیکھ لے جی یہ صفحہ نمبر اکیس ہے صحیح بخاری شریف اور مدینہ منورہ میں یہ نسخہ میں خود دیکھ کر رہا ہوں وہاں پڑھاتے یہ ریاض نے چھاپا ہے مدینہ منورہ کا نسخہ ہے ادھر یہ پڑھاتے ہیں عدیس نمبر ہے بانوے عدیس نمبر بانوے اور ترینوے یہ دونوں عدیس ہیں یہ چیلنج ہے جی پوری دنیا کو صرف اتنا چیلنج ہے کہ ایتھو نہ پڑھنا ایتھو پڑھ لو ٹھیک ہے اگر آپ بھول کے بھی آگئے ہونا آج اس مسجد میں خدا دی قسمت انہوں نے جان نہیں دینا ہے جان نہیں دینا نہیں آج حضور کی عدالت میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ ہے اور اس حدیث کے راوی بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی حضرت انس جن کو حضور فرمائے میرا پتر ہے جن کو حضور نے اپنا بیٹا کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ فاروق عاظم بارگاہ رسالت میں کس طرح بیٹھتے تھے ہمارے ہم کیا ہے جی آج لاہر شریف میں جی مطلب علات یہ ہیں جی یہ بس اتنے علات ہیں جناب شرک ہو گیا جی شرک ہو گیا جی شرک ہو گیا جی یہاں تک ہم یہاں کر لیں درود و سلام کے لیے تو شرک ہے جی اور خود سارے پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر یوں پڑھ رہے ہو میں نے کہا وہاں کیوں نہیں شرک ہم مصطفیٰ جانے رحمت پڑے تو شرک ہے تم پاک سرزمین شاد بات پڑھو تو شرک نہیں کہتے اس میں وطن کی محبت ہے میں نے کہا اس میں جانے جانا کی محبت ہے کہتے وہ قومی طرح آنا ہے میں نے کہا یہ مذہبی طرح آنا ہے کہتے اگر وہاں پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر نہ پڑے تو سکول والے سکول سے نکال دیں گے میں نے کہا یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھو گے تو آلہ حضرت تمہیں سنیوں سے نکال کے باہر پھینٹ دیں گے یوں اے جتنے پاک آئے ہو پھینٹن شیٹنٹ اڈکل کاٹ ٹیم ہندہ دین سمجھن واسطے صرف عدیث نمبر 93 نویتھو پڑھ لو بلے بلے ہو جائے گی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نوزور کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے تھے اتنا یہاں ایسا کوئی جوان ہے نہیں جس کی میں تشبیح دے سکوں فاروق عاظم کا قد بہت انچا تھا جی سینہ میں ارز کر رہا ہوں تقریباً 36 انچ چوڑا آپ کا سینہ انچی ٹیپ لے کے ویکھ لے نا 6 تینچ کتنا ہندہ ہے اور تقریباً جتنی ہماری یہ تھیلی ہے میری تو نہیں نیک لوگوں کی اتنا فاروق عاظم کا نوٹھا تھا انگوٹھا تھا انہیں ذرا تصور کرو کتنا اچھا کاد ہوئے گا آپ چلتے تھے نا چلتے تھے آپ پیسے تو یوں لگتا تھا لوگ زمین پر بیٹھے ہو کاد اتنا ہنچا تھا امام زابی نے لکھا تھا موچھ بھی واوہ وڈی رکھی اسی حضرت فاروق جناب فاروق عاظم کی موچھیں بہت بڑی تھی کوئی بندہ اینجنج ہوندہ سی نا فرمان درسن کراں پھر سے دیا سیٹ کر کے راکھ جائے اتنا بڑا قوی الجسہ چٹان کی طرح لیکن جب رسول اللہ کے سامنے آتے یہ آل نہیں ہوتا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حضور یہ تو ہم پونے پندرہ سو سال بعد اتنا کرتے ہیں یا جب اپنے مرشد ملتے ہیں تو یوں کر دیتے ہیں یہاں جملے موجود ہیں جی بارگاہ رسالت میں حضرت عمر کا انداز عدب کیا تھا اور انداز تعظیم صفحہ نمبر اکیس ہے حدیث نمبر ترینوے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں کتنا جھکتے تھے توجہ رکھیے گا جناب شرق نہیں ہوا نہیں ہوا اور کس کے سامنے جو شرق کو مٹانے آئے ہیں صبح آپ فاروق عاظم آگے جا رہے ہیں فاروق عاظم آگے جا رہے ہیں بارگاہ رسالت میں فابارا کا عمر علا رکبت ہے قیام ختم ہو گیا ہے قیام تو یہ ہے یا یہ ہے یہ قامیت ہو اگے نکل گیا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا ہے جناب قیامت والے دن نہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ مسجد چاہ کے کسی نے دسیاں نہیں سی بارگاہ رسالت میں حضرت فاروق عاظم کے جھکنے کا انداز اور سلام پیش کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا اتنا جھک گئے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیئے اور اس کے بعد دونوں کوہنیاں بھی زمین پر رکھ دیئے دونوں گھٹنے اور دونوں اور لو جی کوہنیاں آگئی ہیں حضرت فاروق عاظم اتنا جھک گئے اور حضرت فاروق عاظم کے قتلوں میں بھی زمین پر رکھ گئے اور دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو اور کہہ رہے ہیں فاروق عاظم کو حضرت کو دیکھ کر آلہ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحہ عرب کے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زمان نہیں نہیں بلکہ جسم میں بڑے بڑے